اسلام علیکم سٹوڈنٹس امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ تعالی آپ سب کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے بی اے بی اے سی کرنے والے سٹوڈنٹس جتنے بھی اس ٹائم پہ ڈگری اپنی کر رہے ہیں دوزار تیس کی یا کہ دوزار چوبیس میں کرنا چاہتے ہیں پہلی بات تو بی اے بی اے سی کو دوزار چوبیس میں بین کیا جائے گا یا نہیں کیا جائے گا یہ آخری سال ہے دوزار تیس کا اس کے متعلق میں نے ویڈیو پہلے لگا دی ہوئی ہے اپنے چینل پر آپ لوگوں نے اگر تک وہ نہیں دیکھی اور آپ لوگوں کے ذہن میں سوالات ہیں یہ تو آپ لوگ وہ ویڈیو جا کے دیکھ سکتے ہیں جس میں میں نے ان ڈیٹیل ہر چیز بتائی ہے دوسری چیز یہ کہ اسوسی اے ڈگری پروگرام جو یہ بی اے بی اے سی آپ اب کر رہے ہیں اس کے متعلق سوالات سٹوڈنٹس کے کہ سر اسے اگلے سال سے چار سال کا کیا جا رہا ہے ابھی سے یہ چار سال کا ہو گیا اب یہ سوال کیوں پیدا ہو رہے ہیں یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہے ہیں کہ آپ لوگ جب بی اے بی اے سی کرتے ہیں تو اس کے بعد آپ لوگ ان ایڈیویشن لینا ہوتا ہے بی اے سففت سمیسٹر میں بی اے س کے پانچمیں سمیسٹر میں تو سٹوڈنٹس کے ذہن میں یہ چیز آتی ہے کہ ہم جب بی اے س کے پانچمیں سمیسٹر میں جائیں گے تو ہمیں چار سال مکمل لگانے پڑیں گے تو چار سال کا بی اے ہو گیا بی اے چار سال کا بالکل بھی نہیں ہوا بی اے دو سال کا ہے ایسوسیٹ ڈگری پروگرام دو سال کی ہے آپ لوگ ایسوسیٹ ڈگری پروگرام کرتے ہیں اس کے بعد آپ لوگ بی ایس ففت سمیسٹر میں جاتے ہیں ایسوسیٹ ڈگری پروگرام الگ چیز ہے بی ایس الگ چیز ہے بی ایس کے ففت سمیسٹر میں جب آپ جا کے اسے پروسیڈ کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایم اے کی ڈگری ملتی ہے ایم ایم ایسی والے وہ سٹوڈنٹس ہوتے ہیں جن کو وہ ڈگری دی جاتی ہے بی ایس کے پانچ میں سمیسٹر میں جا کے آپ لوگ ایڈمیشن لیتے ہیں ایس ایڈگری پروگرام آپ کا دو سال کا ہی پروگرام ہے وہ چاہے آپ ریگولٹ کریں چاہے آپ پرائیوٹ کریں وہ آپ کا دو سال کا ہی پروگرام ہے اور دو سال کا ہی رہے گا اللہ تعالی آپ سب کے لئے آسانیہ پیدا فرمائے چینل پر نئے ہیں تو چینل پر سبسٹائب کر لیجئے گا اور ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اللہ حافظ